دوستو نوشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش پولٹیکل سرکل میں دلی کی یہ ایک اٹھکل لگائی جا رہی ہے کہ کیا کندر سرکار کی طرف سے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے دیش کی ایک اور پرانتی یا صوبائی سرکار کو ٹھکانے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا واقعی ٹھکانے لگا دیا جائے گا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دیش کے بہت مہتپرن پردیش جی مہاراشتر مہاراشت سرکار کی مہاراشت سرکار نہ صرف مہاراشت ایک بڑا صوبہ ہے بلکہ وہ صدر مقام بھی ہے ہمارے دیش کی جو آرثی کی ہے ہمارے دیش کا جو کاروبار ہے لوگ اس کو وانی جی راج دھانی کہتے ہیں جتنے بڑے ادیوگ پتی ہیں دیش کے سب کا صدر مقام سب کے بڑے بڑے دفتر آپریشنل ان کے جو ہیڈکوارٹرز ہیں وہ ممبئی میں ہیں آج کل احمد آباد میں بھی بہتوں کے ہیں لیکن جن کے احمد آباد میں ہیں وہ بھی ممبئی پر ہمیسہ نظر رکھتے ہیں کہ ممبئی میں ان کا سکہ جمع رہے ہیں تو دوستو اس لیے ممبئی دیش کے لیے پورے ہمارے ہماری آرثی ویوستہ کے لیے بہت مہت پونٹ چھت رہے اور مہاراست تو خیر پوچھئے ہی مت کارخانوں کے لیے کھیتی باری کے لیے تمام چیزوں کے لیے ایک مہت پونٹ صوبہ ہے ٹیکس کے حساب سے بھی ریوینیو کے حساب سے بھی بہت جروری تو کیا نظر لگ گئی ہے کہ مہاراستر میں ایک بھیپکشی گٹھ بندھن کی سرکار کیوں ہے تو اسی لیے پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات لگاتار کہی جا رہی ہے لگاتار سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ مہاراسترکار اب کچھ دنوں کی میمان ہے لیکن اگر آپ گٹھ مندھن والوں سے پوچھئے تو ان کا کہنا ہے کہ جی نہیں ہم کوئی مدیپردیش نہیں ہیں ہم کوئی کرناٹک نہیں ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا مدیپردیش میں کانگریس کی سرکار بنی تھی چناؤ کے بعد لیکن کیسے پلٹ گیا جنہ دیش کچھ ہی سمیہ کے بعد دل بدل ہوا بڑے پیوانے پر اور کمل ناصر کی سرکار گر گئی شیورا سنگھ چوان کی سرکار بن گئی کرناٹک کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ناٹک تو اب مہاراستر کے جو سیاستی بڑے جو سیاستی کھلانی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم کرناٹک اور مدیپردیش نہیں ہیں کہ ستہ کو چھوڑ دیں گے اور بات صحیح بھی ہے چونکہ تینوں جو پارٹیاں ہیں ان کے پاس بہومت کمفرٹیبل ہے اور پچھلے دو سالوں سے جس طرح سے برا حال تھا کرنا میں خاص کر ممبئی کا اور مہاراست کے انحلکوں کا بھی تو بلکل گتیویدیاں ٹھپ تھیں اس سے جو بدھائک تھے ان کو بھی کام کرنے کا پورا موقع نہیں ملا اپنے شتر کے لوگوں کے لیے تو ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ایسے دور میں چناؤں میں جانا یا دل بدل کرنا شاید ان کے لیے بھی فائدے مند نہیں ہوگا تو ڈیفیکشن کے چانسے بھی کم بتایا جا رہے ہیں لیکن جو ہتھکنڈے ہوتے ہیں کسی بھی بھی پکشی گٹھ اندھن کی سرکار کو کمزور کرنے کا وہ بہت تیجی سے شروع ہو گیا ہے ابھی دوستو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کے کچھ سمیہ پہلے یعنی منگلوار کو وہاں پہ ایک بڑی چھاپے ماری اور اس کے علاوہ ای ڈی دوارہ جبت کی گئی ہیں سمپتیاں سنجائے راؤت کی اور سنجائے راؤت کون ہے آپ سب جانتے ہیں جو ٹیلی ویجن دیکھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں سنجائے راؤت مہاراستر میں جو موجودہ سرکار ہے اس کے جو سب سے پرمکھ کانچوینٹ ہے شیو سینا اس کے راستری پروکتہ ہے راستری پروکتہ کے انصار مکھے منتری ادھاو ٹھاکرے کے وہ بہت ہی بھروسے مند صلاحکار مانے جاتے ہیں اور ایک اور بات ان کے ساتھ ہے وہ شیو سینک ہیں بالا صاحب ٹھاکرے کے جمانے سے ہی لیکن شرط پوار جو ان سی پی کے چیف ہیں ان کے ان کے بھی بھروسے مند ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ شیو سینا چیف ادھاو ٹھاکرے اور شرط پوار دونوں کے بیچ میں اگر کوئی ستر ہے تو وہ سنجی راؤت ہیں بڑ بولے جرور ہیں خوب جم کے بولتے ہیں بہت مکھر ہو کر بولتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی پروکتاؤں کو وہ چھپ کرا دیتے ہیں جو آم طور پر کسی سے چھپ نہیں ہوتے کسی سے چھپ نہیں ہوتے لیکن اب ان کو چھپ کرانے کی کوشش جبردست ڈنگ سے ہوئی آئے اور ایڈی نے کافی پہلے بھی ان کے ہاں اس طرح کی گتویدی ہوئی تھی لیکن اس بار ان کی سمپتی ان کی کا مطلب ان کی پتنی جو برشا جی ہیں ان کی جو سمپتی ہے اس کو جبت کیا گیا ہے اس کو اٹیج کیا گیا ہے ٹیمپررلی یعنی آس تھائی طور پر اب سوال اس بات کا ہے کہ اتنے پرمکھ نیتا پر جو ہاتھ اس طرح سے ڈالا گیا ہے وہ کیا کہتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کون دودھ کا دھولا ہے کون لانڈری سے نکلا ہے کئی بار کہا جاتا ہے راجنیت کی محکموں میں کی کچھ ایسی راجنیتیک لانڈریہ ہیں جہاں سے جو بھی اور پویتر جاتا ہے جو بھی جس کے اوپر بھی گمبیر آروپ ہیں اگر اس لانڈری سے گزرتا ہے تو وہ بلکل دھول جاتا ہے بلکل پویتر ہو جاتا ہے بلکل ایماندار چھنگا ہو جاتا ہے تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت بھارت میں جتنے بھرسٹا چاری ہیں جتنے عوید سمپتی کمانے والے لوگ ہیں وہ ساری کے سارے اپوزیشن میں ہی ہیں یا جو سرکار کی یا ستہ دھاری دل کی آلوچنا کرتے ہیں اس سے اسامت ہیں کیا وہی گناہگار ہیں کیا وہی گربڑ کرتے ہیں کیا وہی آئے سے ادھک سمپتی رکھتے ہیں کیا وہی گلت کاروبار کرتے ہیں اور جو ستہ دھاری دل کے لوگ ہیں وہ بلکل دودھ کے دھولے ہوئے ہیں وہی ایک لوگ ہیں ستہ دھاری دل موجودہ ہے وہی ایک کھیما ہے جہاں شدہ صدا چاری لوگ رہتے ہیں ایماندار اور کوئی گلت کام نہیں کرتے یہ یہ کیا یہی مانا جائے کیونکہ اس پارٹی میں جاتے ہی سبھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں کسی پر کچھ بھی آروپ نہیں رہ جاتا ہے یہاں تک کی جو اس سے تھوڑا بہت سمدھوتا کر لیتے ہیں ان کی فائلیں بھی بند ہو جاتی ہیں اتر پردیش کے نیتاؤں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے سائیوگ دیا ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو کیا جو مہاراست سرکار نے ابھی کیا ہے آپ نے دیکھا اس کے پالے مہاراست سرکار کا نام لے رہا ہوں کندر سرکار کی ایجنسیوں نے جو کیا ابھی آپ نے دیکھے نواب ملک وہ جیل میں ہے نواب ملک کیبینٹ منطری ہیں ان سی پی کوٹے سے اس کے پالے انیل دیش مک جھیل میں ہیں گری منطری رہے ہیں ہم یہ بلکل نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوں گے انہوں نے کوئی اپراد نہیں کیا ہوں گے انہوں نے کوئی بنگلنگ نہیں کیا ہوگی ہم بلکل ایسا نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے سارا کچھ توریت گتی سے ہوا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مہاراست کی جو گٹ بندن سرکار ہے اس کو کمزور کرنے یا گرانے کے لیے کچھ دوسرے ہاتھ کندے بھی اپنایا جا رہے ہیں کیونکہ سنجے راؤت کی پتنی پر جو معاملہ ہے جس کے لیے سمپتی اٹیچ کی گئی منگلوار کو وہ معاملے میں نے ان کو تلاشنے کی کوشش کی کھوجنے کی کوشش کی یہ معاملے ہیں کیا تو دوستو پتہ یہ چلا کہ ورشہ راؤت وائف آف سنجے راؤت ان کے اوپر جو معاملے ہیں جن کے لیے یہ سب کچھ ہوا وہ دو ہزار دس سے لے کر اور اس کے کچھ سورش کے بعد تک لگاتار کانٹینیو کیے ہیں دو ہزار دس بارہ تیرہ چودہ پندرہ تو کہنے کا مطلب جب شیو شینا کے ساتھ بی جے پی کا گٹ بندن تھا جب بی جے پی کے مکھے منتری تھے اور شیو شینا اس میں منتری منڈلی ایساہیوگی تھی یہ معاملے تب کے ہی ہیں تو اس وقت کیوں نہیں تورت کارروائی کی گئی اس سمیں کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کیا گیا اس سمیں کیندری ایجنسیوں نے کیوں نہیں کام کیا کیندری ایجنسیاں بھی بی جے پی کے سرکار کے تحت ہی اس سمیں کام کر رہی تھی تو آج جو ہوا ہے تو یہ ٹائم اور سپیس کا جو معاملہ ہے وہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ضرور راج نیتک اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے کیونکہ پوچھنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے انیک نیتا بہار آشتر میں وہ بھی سندے کے گھیرے میں رہے ہیں گمبھیر تم آروپن پر رہے ہیں لیکن کسی پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی خاص کر کندری ایجنسیوں کی طرف سے اور جو راج کے اسدر پر جو کارروائی کبھی کرنے کی کوشش کی گئی اس پر بھی اتنا پریسر بنایا گیا کندر سے کہ اس کو بھی ایک طرح سے راج اسدر پر ہشپ کرنے کی ایک طرح سے بہت چلتاؤں ڈھنگ سے کچھ ایسے کام کیے گئے کہ معاملہ دب جائے کنفرنٹیشن مول نہ لی جائے اب ایسے میں ایک سوال اٹھتا ہے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شیو شینا واقعی وہ پہلے والی شیو شینا نہیں ہے جس سے لوگ ڈرہ کرتے تھے مہار ممبئی میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ڈرہ نہ کسی کو لیکن ایک جمانہ تھا جب مانا جاتا تھا کہ شیو شینا بیجے پی سے بھی زیادہ اکرامک ہے لیکن آج شیو شینا کے بارے میں یہ دھارنا بلکل نہیں ہے سنجے راؤت کے سمپتیوں کے اٹیسمنٹ کا ان کی پتنی کی سمپتیوں کے اٹیس کیے جانے کی کاروائی جب چل رہی تھی تب بھی ان کے محلے میں ان کے علاقے میں کوئی گتی بھی شیو شینکوں کی طرف سے توڑ فورڈ پردرسن وغیرہ نہیں دیکھا گیا میں ایک ناغرک کے طور پر اور جنرلیسٹ کے طور پر اس کو صحیح مانتا ہوں یہ اچھی بات ہے توڑ فورڈ اور ہنسک کاروائی اس طرح کی کاروائی بلکل گلت ہے جو پہلے شیو شینک کیا کرتے تھے کسی مسئلے پر لیکن اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بالا صاحب تھاکرے کی جو شیو شینہ ہے آج ادھاو تھاکرے کی شیو شینہ وہ نہیں ہے اس کے جرور ان کے مجاز کے ان کے طور طریقوں میں بدلاؤ آیا ہے اور ایک بڑا بدلاؤ تو رائنی تک طور پر دیکھتا ہے کہ ان سی پی اور کانگریس کے ساتھ ہی کیول نہیں ہے شیو شینہ بلکہ وہ کہتی ہے کہ بھارت میں کوئی بھی پکشی مورچہ کانگریس کو لیے بغیر نہیں بن سکتا یہ پہلے کبھی نہیں کہا کرتی تھی شیو شینہ لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ جرور اس کے مجاز میں بدلاؤ آیا ہے اب ایک سوال بلکل آخر میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ دوستو آخر کیا جو بھارتی جنتا پارٹی کے بہت سارے جو سمرتک ہیں مہاراست میں اور باہر بھی جو انوپشارک ڈھنگ سے کہا کرتے ہیں سرکار نہیں ٹک پائے گی اور الٹیمیٹلی بیجے پی آئے گی تو کیا واقعی وہ سفل ہو پائیں گے یا جو سیاسی گلیارے میں میڈیا میں بھی جو اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ مہاراست سرکار بہت لمبے سمیہ تک نہیں چلے گی کیا یہ صحیح ہے دوستو بھاوشیبانی تو کچھ بھی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن جو موجودہ پریدرش ہے جو خالات ہیں اس میں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے یا کندر سرکار کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ نیتاؤں پر کچھ کارروائی کر کے ایک ہڑکم مچا کر سرکار کو گرا دیں بہت کول بہت تھنڈے دیماغ سے شیو سینا پرمکھ اور مکھے منتری ادھو تھاکرے کام کر رہے ہیں وہ کوئی گنجائش کوئی ایسی پریشتی پیدا ہونے نہیں دے رہے ہیں جس سے کی سرکار گرانے کی نوبت پیدا ہو ان کے ایمیل ایس انٹیکٹ ہیں تو آخر پروکیشن کیا ہے دوستو کئی پروکیشنز ہیں ایک تو یہ کہ کارپوریٹ نگری ہے وہاں پر ستہ بیجے پی کی ہو اور دراصل کارپوریٹ کا بھی ایک حصہ یہی چاہتا ہے یہ بات صحیح ہے اور دوسرا ہے جو بہت مہتپون ہے دوستو اور وہ ہے جو بی ام سی بی ام سی کا مطلب کہ جو وہاں کی نگر مہا پالکہ ہے وہاں کی نگر مہا پالکہ کوئی سادھارن نگر پالکہ نہیں ہے یہ دنیا کی سب سے امیر کارپوریشنز میں سے ایک ہے گورنمنٹ کارپوریشنز میں قریب قریب اس کی چالیس پہنٹالیس ہزار کروڑ روپے کا بجٹ ہے کلپ نہ کر سکتے ہیں چالیس پہنٹالیس ہزار کروڑ روپے کا اینول بجٹ ہے بی ام سی کا اور کون نہیں چاہے گا کہ اس پر ان کا قبضہ ہو بیس پچیس سالوں سے شیو سینہ کا لگ بھگ قبضہ رہا ہے بی جے پی کے ساتھ چناؤں لڑتی رہی ہے کئی بار کئی بار اکیلے بھی تو بیس پچیس ورسوں سے شیو سینہ بی جے پی کا لگ بھگ ڈومیننس رہا ہے بی ام سی میں یا اس کو اگر مانا جائے تو پرمت تو شیو سینہ کر رہا ہے لیکن اس بار مانا یہ جا رہا ہے کہ شیو سینہ کے لیے اتنا آسان چناؤ نہیں ہوگا اگر کانگریس اور ان سی پی الگ الگ لڑی یا تینوں میں سے کوئی ایک الگ لڑا تو بی جے پی بھی ہاتھ مار سکتی ہے اور حال کے کچھ بائی الیکشنز میں یہ ایک درستانت سامنے بھی آیا جب بی جے پی نے بہتر پرفارم کیا اب یہ جو بی ام سی کا الیکشن ہے ووڈ لگاتار ڈیلے ہوتا رہا ہے ابھی وہاں ایڈمیسٹیٹر بیٹھے ہیں اس کو چلانے کے لیے چناؤ سے پہلے ایڈمیسٹیٹر نکت کرنے کی پرمپرہ رہی ہے لیکن دو معاملوں میں یہ چناؤ پھنسا ہوا ہے ایک تو او بی سی ریجرویشن سیٹوں کا اس کو کوٹ نے ایک آدیش کے بعد جو پرکریہ اپنانے کو کہا اس کے تحت مہارا سرکار نے آیوگ بنایا ہے آئنٹیفائی کیے جا رہے ہیں ان ورگوں کو پھر سیٹوں کا یہ لوکیشن ہوگا اور دوسرا جو یہ نرواشن اس کے سیگمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ریڈیفائن کیا جاتا ہے ایک طرح سے پنرکشن کیا جاتا ہے اور نئے ڈھنگ سے ان کی سیٹوں کی گھڑنا کی جاتی ہے تو ان دونوں میں وقت لگ رہا ہے بیچ میں ویدھان سبا میں ایک قانون پاس کر دیا مہارا سرکار نے اور اس قانون کے قارن بھی راج نرواشن آیوگ کو یونیلیٹری ڈیکلیئر کرنا الیکشن کٹھن ہو گیا ہے تو دوستو ایسی ستھتی میں بی ام سی کے الیکشن کو شیو سینا اور ان سی پی اور کانگریس چاہتے ہیں کی او بی سی ریجرویشن کا مسئلہ جب تیہ ہو جائے پہلے کی طرح تبھی الیکشنز کرائے جائیں اور پھر وہ یہ کہیں گے جو او بی سی ریجرویشن تھا جو ان ڈائریکلی یا ڈائریکلی جو بھی کہہ لیجئے اس کا وہ الجام لگائیں گے بی جے پی پر کی بی جے پی نے اس کو روکوانے کی کوشش کی تھی اور پھر الیکشن میں اتریں گے تو اس کا ان کو فیدہ ملے گا تو دوستو بی ام سی کا جو الیکشن ہے بی ام سی کی جو پوری سلطنت ہے جو طاقت ہے جو ستہ ہے اس پر کابیج ہونے کی جو ایک ایک جو پرچیدون دیتا ہے وہ ابھی کہیں نہ کہیں مہاراشت کی پولٹکس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو ان کارونوں سے بی جے پی اور شیو سینہ بی جے پی اور جو گٹھ مندن ہے شیو سینہ کی اگوائی کا ان کے بیچے گتھم گتھی مچی ہوئی ہے اب دیکھنا ہے کہ آگے آگے ہوتا کیا ہے لیکن ایک بات بلکل کہی جا سکتی ہے کہ ادھو تھاکرے کی سرکار کو گرانے کی چاہے جتنی کوشش ابھی ہو رہی ہو تتقال حال فلحال یہ نہیں لگتا کہ سرکار گر جائے گی سرکار کو واقعی شکست دے دی جائے گی ایسا فلحال نہیں لگتا اگر کوئی اچانک کوئی بڑی گھٹنا ہو جائے تو الگ بات ہے کیوں کیونکہ ان کے ایمیل ایز انٹیکٹ ہیں اور اگر کوئی رسک ہے تو ان سی پی کی طرف سے ہو سکتا ہے کانگریس کی طرف سے تو بلکل نہیں ہے آروپ رتیاروں بھی چل رہے ہیں کئی بار شیو شینہ کے لوگوں نے کہا کی ان سی پی کے پاس گری منترالہ ہے راجکہ لیکن وہ بی جے پی کے نیتاؤں پر کڑی کارروائی نہیں کر رہا ہے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں یعنی انڈیریکٹلی آروپ لگ رہا ہے کی بی جے پی کے پرتی ان سی پی کے نیتا ملائم کچھ ہیں تو یہ سب تمام چیزوں کے بہت تینوں سنگٹھن فلحال اگھاڑی میں گھٹمندھن میں ایک تابد ہیں تو آج بس اتنا ہی دوستو نمشکار آداب ستھریا کال